حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے بہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی اونچی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشیعت کا ظہر کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں بر ندر نہیں آرہا ابو عبادت ابو جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین و حاضر الامہ ان کا فوراں ذہن گیا مدرگیش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادھی کی حد تک نقشہ وہی ہے بھی کل وہی اپنی آنکھوں تھے دیکھا ہے وہی سادھی عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن ابن العزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بن نصرت اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کریں انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریباً سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل میں عمر المومنون اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جارہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاتھ جوڑ دیئے حضور خدا کے لئے کیا کہیں گے لوگ وہ میرا براحال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آیا بیر المومنین پیدھا آگے چل رہے لکیل پکڑ کر اور تم بیٹھے اوپر براج مانو حضرت عمر فرمائے دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تمر جنرح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر نکیل پکڑے ہو چلی آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوٹے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بڑا محضب علاقہ ہے یہ آدھرا حلیہ اپنا دوست فرمالے تب چاہ کے پیش ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے نہیں دولت کے ذریعے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھیں ہیں اپنی کتابیں کھولیں ہاں یہ وہی ہے اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہوگی لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزر نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن کم وزرنی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندے کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے ہیں اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھڑا جو پا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوٹ کر آ گیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو عمیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناسیم باقی ہیں اگر ان کو ذرا بڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو عمیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنے شروع پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپاگینڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپاگینڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے صلاح کچھ نہیں کہنا عجی مصر میں یہ ہو رہا ہے عجی شام میں یہ ہو رہا ہے عجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں means of communication کیسے تصدیق کریں افواحے تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھدا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمدوری ہے وہ فوراں کمول کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں تیار بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کی خلاف الفتنة القبرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے بابی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون لس رہا ہے یہ شیان عثمان اور شیان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہوئے اور آج تک بھی فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہ ہو دی اور اس کے کارندے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہوارین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھکا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافت رانچہ ختم ہوئی بنو میہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ عبدالزیاد سات سو بارہ عیشوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھڑ بہت بڑا گھڑ بڑے کٹر ترین عیسائیت ہیں وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت مٹائی ہوتی تھے بہت مٹائی ہوتی یہ میں بتا چکا ہوں دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھے عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپرر کانسٹینٹائن کے بازے شروع ہو گئی تھے اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فیرس میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب دی بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء نے اسی دور کے ادھر پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکلز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین was the golden era of our diaspora وہ diaspora جو ستر ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو ستر عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے golden era ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا ہسبانیاں میں بیٹھ کر ہمیں عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیچھ میں چھوڑا گوپا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسبانیاں کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہے ٹولیڈو میں ہے گرینرہ میں ہے غرناکہ قرطبہ طلیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں تین ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو جنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس وہ دنیا میں